حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں سب لوگ ایک راہ گلاپ رہے تھے وہاں اسی کے درمیان ورلڈ بینک کی رپورٹ آگئی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ نے رنگ میں اردو کی کہاوات ہے ویسے لیکن کلت نہ ہو جائے سارا کچھ کھٹا کر دیا آپ کو بتائیں کہ آئیم ایف کے وفز کا ایف بی آر حکام اور وزارت خزانہ کی اقتصادی ٹیم کے ساتھ تقنیقی مشاورت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے ماہرین اپنی ایسے فارشات تیار کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بھشری کی تقسیم کار کمپنیز کے خلاف اوور بلنگ پر نیپرا کی انکواری کمیٹی کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں نمزکار دوستو جہن دوستو پاکستانی ابھی تک خوشیاں منا رہے تھے کہ پاکستان کو UAE کوئیت اور سعودی عرب سے بڑی تعداد میں انویشمنٹ ملنے جا رہی ہے لیکن اب بلڈ وینک نے پاکستان کے لیے ہترے کی گھنٹی واجہ دیئے پاکستان بلڈ وینک کی ریپورٹ دیکھ کر کے کافی زیادہ پریسان نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت کرج کے دلدل میں پوری تاریخہ سے ڈوب چکا ہے پاکستان کو سود کی ادائیگی کے لیے بھی دنیا سے کرج لینا پڑ رہا ہے ساتھی پاکستانوے انویشمنٹ کے لیے کیون پاکستانی فوجی اپنے لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہیں باہر سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے پاکستانی فیر دیا معاملات پر بات یہ کہ ورلڈ بینک نے ساری سچائی اگل کے سامنے رکھ دی اچھا سٹاک ایکسچینج والے اتنے شانے اور عشار ہیں کہ انہوں نے ورلڈ بینک کی ریپورٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا ٹھیک ہے تو جیسے دولہ کبھی کبھار کالا ہوتا نا میری طرح تو ایک نظر پڑ جاتی ہے دولن کی تو کہتی ہے میں نہیں کروں گی تو کہتا ہے نہیں نہیں تل دکھا آپ کو تل دکھا ہے بلکل اسی طرح سٹاک ایکسچینج والوں نے سارا ڈراما کیا سب چھپا چھپا لیا ورلڈ بینک کی ریپورٹ پتہ ہی نہیں لگنے دی او بھائی ورلڈ بینک نے بڑے سنگین قسم کے معاملات کے اوپر توجہ مبزول کروائی ہے حکومت کی بھی عوام کی بھی اور ہم کو بتایا ہے کہ تمہارے معاملات کہاں کہاں خراب ہیں اچھا یہ ایک ریپورٹ نہیں ہے یاد رکھیں ان کی مسلسل ریپورٹیں آتی رہتے ہیں لیٹس ریپورٹوں کے اندر ایک موسمیاتی تبدیلی کے متعلق آئی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستانیوں کو بلکل آگائی ہے اور توجہ نہیں ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں کس طرح پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی اس پر آئی ایم ایف بھی آپ کو بہت سمجھا چکا ہے لیکن ہم کو دیڑ شانے ہیں دیڑ اشیار ہیں ہم نے کوئی بات نہیں ماننی وہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ نہ صرف کہ آپ دنیا بھر میں معاولیاتی آلودگی پھیلا رہے ہو بلکہ یہ جو معاولیاتی آلودگی آپ اپنے ملک میں پھیلا رہے ہو اس کی وجہ سے کتنے معاشی نقصانات آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے جی لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اچھا اس کے علاوہ انہوں نے ہماری معیشت کے متعلق بھی رپورٹ دیا ان کا نائب صدر پاکستان بھی آ رہا اس نے سمجھایا ہے کہ جناب والا آپ کے معاملات کتنے گڑڑ ہو چکے ہیں اور بڑے پیار پیار سے سمجھاتے ہیں وہ لوگ مطلب ایسے غصہ نہیں کرتے وہ لوگ کام نہیں کیا یہ ہو ورلڈ بینک والے بڑے طریقے طریقے سے بتاتے بات ایسے نہیں کہتے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت موجودہ طور پر آپ کے حالات تھوڑے خراب ہیں وہ ڈانٹے ڈونٹے نہیں ہیں یہ ورلڈ بینک ہے ٹھیک ہے تو اب انہوں نے جو جو چیزیں بتائیں اسی کے مطابق اب ہم کام کریں گے ایکانومی کو جائے ہم نے دھکا کہ ہر گورنمنٹ نے ٹریٹ کے اوپر کبھی وہ رسٹرک نہیں گئے کہ ہم ایمپورٹ بیشڈ اکانومی بنے جا رہے ہیں بنے جا رہے ہیں ہر چیز ایمپورٹ ہو رہی ہے سلولی ان گریجرلی ہم نے دیکھا اندسٹری یہاں سے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے ایمپورٹ کر کے لوکل مارکٹ میں بیچ رہے ہیں تو پاکستان جہاں پہ ہمارے پاس چوبے سکوڑ کی عوام ہے وہاں پہ ہم ایک ایمپورٹ بیشڈ اکانومی بنی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی بہت ہی بڑا ایکسپورٹنگ کا ایلمنٹ نہ ہو جیسے کہ میڈلیز کے پاس آئل ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹریل کنٹری بننا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہم پروڈکس یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہوں اور ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بے تہاشا چیزیں ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک بڑا اچھا گورمنٹ نے انیشیٹیف لیا ہے ایس آئی ایف سی کا انہوں نے چار مین سیگمنٹ کے اوپر فوکس کیا ہے اس میں سے اگر ہم صرف دو سیگمنٹ کو ہی کونکر کر لیں تو میرے خال سے پاکستان کے سارے پرابلمز ختم ہو سکتے ہیں ایک ہے آپ کا منرلز جو پاکستان سے ہم نے دیکھا کہ نہ ہونے کے مطابق جینا ایکسپورٹ ہو رہے ہیں مطلب بہت ہی کم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں سیکنڈلی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ فوکس ہے توورڈز اگریکلچر جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ میڈل ایسٹرن کنٹریز نے بہت زیادہ انٹرس شو کیا ہے ان ڈائریک انویسمنٹ فورنڈ ڈائریک انویسمنٹ تاکہ وہ اپنے جو فوڈ سیکیورٹیز ہیں اس کو جہاں وہ سیکیور کر سکیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ بہت بڑا ایک اور سیکٹر ہے جس کو پہ فوکس کیا ہے وہ ہے وہ آئی ٹی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس میں فورٹی پرسنٹ آف آر لیبر فورس وہ ڈائریکلی جو ہے وہ اگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ پانی کی ہم نے دیکھا کہ ہر سال شوٹیج بڑھتی جا رہی ہے اور بینگ اگریکلچرل کنٹری جہاں پہ ہماری اتنی بڑی ڈیپینڈنس ہے اگریکلچر کے اوپر اور ہم فوکس ہی نہ کریں پانی کو سیکیور کرنے کے لیے اور ایونیوز اس کے ڈھوننے کے لیے ہم اور ڈائنس بناتے اپنے پانی کو سیکیور کرتے تو ہمیں یہ پرابلمز ابھی سے دکھ رہے ہیں اور ورلڈ بینگ آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو ابھی سے فوکس کر لیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو بہت سیریسلی فوکس کریں اوورال اگلے تین چار پانچ ماہ میں پاکستان کی معیشت کتنی بہتر ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ دیکھیں جو بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں وہ اس کی ضرورت اس لیے تمام ممالک میں یوں محسوس کیا گیا ہے تو جو پاکستان کا لیگل سسٹم ہے اس کے بڑے چیلنجز ہیں اور بائیلیٹرل اگریمنٹس کے تحت وہ جو ایک آلٹرنیٹیو جوڈیشل سسٹم ہے جس کے ذریعے کہ وہ اگر کوئی اسی نوہیت کا بھی ایشیو گریئٹ ہو جس میں کوئی ججمنٹ چاہیے تو وہ اس کے لیے ایک پاکستان سے باہر ایک جو ہے سسٹم کو قائم کر سکیں کیونکہ ہمارے ہاں انفرچنیٹلی جب سے براگ گولڈ اور پاکستان سٹیل مل کے باقیات ہوئے ہیں جس میں جیوٹیشلی کی طرف سے جو ججمنٹس آئی ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ہے ان کو بہت ہی پور ویو کیا جاتا ہے اس لیے سعودی ریبیہ کا یہ اسسٹنس تھا کافی عرصے سے کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو بائیلیٹرل اگریمنٹ دریں اس میں جو فیصلہ ہو وہ باہر کی جو ایدھر آئی سی سی کی یا دوسری انٹرنیشنل آرمیٹریشنز ہیں ان کے تحت جو ہے یہ مہادہ کیا جائے اور یہ پاکستان نے اور جو سلے میں جو بیراغ گولڈ کے ساتھ پاہدہ کیا گیا تھا اس میں بھی اس شرط کو مان لیا تھا تو یہ تمام جتنے بھی والی جی ممالک ہیں یہ سب جو ہیں یہ بائیلیٹرل اگریمنٹس جاتے ہیں پاکستان سے اور جب پاکستان نے ان کو یہ گوہیٹ دی ہے اور خاص طور پر جب سے یہ سائی ایف سی نے ایک مشترکہ کوشش کی اس میں جتنے بھی سٹیک گولڈر ہیں چاہے وہ گورمنٹ ہے چاہے وہ بیروپریسی ہے چاہے وہ آرمی ہے سب نے مل کر کام کیا اور میں ان کو اس بات کی ببارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس آئی ایف سی جو ہے اس کے ریزرٹس جو ہے وہ بہت دیزی سے اب دنگر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت جب یہ کہاں گیا تھا کہ پیسٹر بلینڈ ڈالر کی ہمیں جو ہے امید ہے کہ باہر سے انیسپٹ آئے گی تو لوگوں نے سا شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ بس کل صبح سے یہ پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور اس پر کوئسٹنز انہیں شروع ہو گئے کہ یہ پیسے کیوں نہیں آ رہے لیکن اس کے لیے ایک پورا فریم فرق جو ہے وہ چاہیے جو لیگل بھی ہے اور جس کے لیے جو ہے بڑی ایک کوشش کی جاتی ہے اور یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس جو ہے اس کی ایک دمائندی اور نرزہ ہم دیکھنا ہے کہ جیسے اسے بہت ہی سمود طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اور اب یہ جو معایدہ ہوا آپ یہ جی سی سی نے پچھلے پندرہ سال میں کسی ملک کے ساتھ سرمایہ کاری کا کوئی معایدہ کیا ہی نہیں تو پاکستان کے ان موشی حالات میں یہ کتنا فائدہ مند ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور انیس سال سے پھر یہ زیرہ التواہ تھا جو کہ اب اس دور میں ہو چکا ہے تو یہ تمام چیزیں مل کر اس وقت پاکستان کی معیشت کو کتنا فائدہ دینے جا رہی ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ہم غلط بات اس طرح سے جو ہے پھلاتے ہیں کہ جی معایدہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چھتر بلین ڈالر کا ایڈیا کے ساتھ جو ہے سوڈریبیا نے معایدہ کیا یو اے ای نے جو ہے وہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ کا معایدہ ہندوستان کے ساتھ کیا تو ہمیں غلط بات جو ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے بات یہ ہے کہ یہ ایسے جی سی سی انہوں نے جو ہے سب نے معایدہ شاید نہ کیا ہو لیکن بائیلیٹرل اگریمنٹس جو ہے وہ سب اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں وہ کنٹی تو کنٹری ہو رہے تھے لیکن وہ جی سی زی کے پلیٹ فارم سے وہ نہیں ہو رہے تھے جی ہاں لیکن یہ سہی ہے کہ پہلی طرح جی سی زی کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ جی سی زی جو ہے وہ اب اپنی ڈیسیزن میکن اسی طرح سے کرنا شکر چاہتی ہے جیسرہ سے ایو کے اندر جو ہے ان کے معاملات تیہ کیا جاتے ہیں کہ ایو کے اپنے ریگولیشن بنائی جائے تو دنیا ایک جو ہے اس طرف جا رہی ہے کہ تمام ممالک جو ہے اس میں انہوں نے ویزے بھی ختم کرنے کی بات کی ہے کہ اب اگر آپ کو پاس دبائی کا ایو ویزہ ہے تو آپ جی سی میں کہیں بھی چلے جائیں جیسے ایو میں ہے تو یہ ایک اس ڈائریکشن میں جو ہے لے کے جایا جا رہا ہے تو دوستو پاکستان کے لیے مشکلات کم نہیں ہونے والی لگاتار بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے کیونکہ پاکستانی فوج جس طرح سے اپنے لوگوں کو لگاتار لو باہر رہی ہے کہ پاکستان میں باہر سے سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس سے پاکستان کے ایک اون میں خالات بہتر ہو جائیں گے لیکن پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دوست ملکوں نے کیول یہ اعلان کیا ہے ابھی آنے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ پاکستان اس وقت کرج کی دلدل میں پوری طریقہ سے ڈوب چکا ہے پاکستان کو حرال میں پیسے چاہیے یعنی پاکستان کو پیسے نہیں ملتے ہیں تو پاکستان ڈیفولٹ بھی ہو سکتا ہے ایک آرڈا کی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سرکار باہر سے پیسہ مانگنے میں لگے ہیں کسی بھی طریقہ سے پاکستان کو بڑی تعداد میں باہر سے پیسہ ملے جس سے پاکستان کے ایک اون میں خالات بہتر ہو اور لیکن پاکستان کو آئی ایم اپ کے علاوہ کوئی دوسر چارہ دیکھائی نہیں دے رہا کیونکہ پاکستان کے دوست ملکوں نے پہلے ہی پاکستان کو کافی زیادہ کرج دے دیا ہے اب وہ کیول پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کرج نہیں دے سکتے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ میں اسے کریں جیدی آپ چاہتے ہیں نیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہنے واندہ ماترم